ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی جس نے خون بہنے اور پوچھ لینے کے تعلق سے ایک چیز پہلے ضرورتاً عرض گردوں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جو خون بہ جائے گا وہ وضو کو توڑ دے گا یعنی ایسی جنگہ بہ جو وضوی خسل میں دھونا ضروری ہو تو اگر اس کو بنا بہے پوچھ لیا گیا اور اس مقدار میں پوچھا گیا کہ اگر وہ جمع کرا جائے تو بہنے پر قادر ہوتا تو ایسے وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ بات تو ٹھیک ہے لگن اس کے اندر ایک احتیاد ہے جو شاید عوام الناس کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ اگر ایک ہی جلسے میں خون اگر نکلا اور کسی نے اس خون کو پوچھ لیا کپلے سے بہنے سے پہلے پھر وہ دوبارہ نکلا پھر پوچھ لیا گیا پھر تبارہ نکلا پوچھ لیا گیا اور یہ صاف کرنے جو خون صاف کرا گیا ہے اس کو اگر کل کو جمع کیا جائے تو بہنے کی صلاحیت رکھتا تو یہ صورت میں ہی وضو توڑے گا جب یہ سارا معاملہ ایک ہی جلسے میں کیا ہو یعنی پیدر پہ اس کو بار بار پوچھا گیا ہو اگر ایسا ہوا کہ ابھی فیلال خون ابرہ اور بہن نہیں پائے اس کو پوچھ لیا گیا اب بات آئی گئی ہو گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد خون نکلا پھر اس کو پوچھ لیا گیا تو اس طرح یعنی مجلس بدلنے جلسہ بدلنے اور دیر دیر کے بعد اگر بہے گا تو اس کو اگر یہ پورے دن اس کے آدھا کلو کے غریب بھی خون نکل جائے گا تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا تو اس میں ایک صورت احتیاط کی یہ ہی ہوتی ہے جو قابل اور ہے کہ وہ جو خون کو توڑنے والا مسئلہ ہے وہ ایک ہی مجلس میں مثال کے طور پر ابھی مان لیجی یہاں سے یہ میرے خون اگر نکلا میں اس کو ابھی صاف کر لوں صاف کرتے وہ دوبارہ اُبھر آیا اور یہ دوبارہ نکل گیا میں نے اس کو پھر قپلے سے صاف کر لیا پھر یہ نکل گیا تو اس طرح اگر یہ ایک ہی مجلس میں بار بار یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ بار بار نکلے جا رہا ہے اور میں نے اسے اتنا پوچھا کہ اب جا کے روکا لیکن ایک ہی نکلا اور بہنے سے پہلے میں نے اس کو اگر صاف کر لیا تھوڑی دیر کے بعد نکلا پھر میں نے اسے صاف کر رہا تو اگر یہ دیر دیر کے وقفے میں ہے تو پھر اس طرح تو نہ کپڑا نہ پاک ہوگا نہ پھر یہ وضو کو توڑے گا یعنی وہ خون اس وقت پاک ہے کہ وہ وضو کے توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا موسیقی موسیقی